ایک اور سوال ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ جیسے ملکوں میں سود کے بغیر نہیں رہا جا سکتا اور شراب بغیر بیچے بغیر نہیں رہا جا سکتا احسنوں کے بارے میں آپ کیا خیال ہے شیخ توسیف و رحمان احسنوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں امین قرآن و سنت احسنوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور شیخ توسیف و رحمان کہا کہ کوئی اگر آپ مجھے ویڈیو اس چیز کے بارے میرے سکے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کیس سعودی عرب بھی جاتا آگے فیوٹر میں جا کے جوتے سوز کو لاؤڈ کر دے گا کیونکہ وہ وہاں پر ایک اونامی کا مسئلہ ہے تو ایسے لوگ کے بارے میں کیا خیال ہے پلیز منہ دونوں چیز کے بارے میں شیخ توصیف و رحمان کی پوش کے منہ بتائیں ان کی ویڈیو بیٹھا ان کی ویڈیو بیٹھا تو زیادہ بہتر ہے سلام و رحمت اللہ و براکاتو پیارے بھائی سعود کو اللہ مالک نے حرام پرار دیا ہے وہ آپ کسی دھرتی پر رہتے ہوں کسی ملک میں رہتے ہوں کہیں پر رہتے ہوں سعود حرام ہے سعود لینے والا سعود دینے والا سعود کا گواہ بننے والا قاغذ سیاہی لانے والا وہ سب اس گناہ میں شریک ہیں سعود خور اللہ کا دشمن ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ جن لوگوں کا یہ کہنا ہے جن موالک میں اسلامی قوانین کا نفاظ نہیں ہے وہاں سعود کے بغیر گزارہ نہیں ہے تو کہاں ان سے پوچھئے کہ قیامت کی دن آپ کو اللہ کے دشمنوں کی صفح میں کھرا کر دیا گیا اب تو پھر کہاں گزارہ ہوگا آپ کا اس لئے اللہ سے ڈریں اور اس طرح کی باتوں کا شکار نہ ہوں یہ تحر القادری صاحب کا پتوہ ہمارے نظر سے گزرا ہے جو کہتے تھے کہ چونکہ یورپ میں کنیڈا میں امریکہ میں اسلامی شریعت کا نفاظ نہیں ہے اس لئے وہاں پہ سعود لیا جا سکتا ہے یا سعود پہ مکان لیا جا سکتا ہے تو ہم ارز کرتے ہیں کہ جس قانون کے تحت وہ سعود کو حلال کر رہے ہیں کہ اسی قانون کے تحت وہ زنا کو بھی حلال کریں گے شراب کو بھی حلال کریں گے کہ چونکہ وہاں اسلامی قانون نہیں ہے تو زنا تو وہاں حرام ہے جہاں اسلامی قانون ہو شراب تو وہاں حرام ہے جہاں اسلامی قانون ہو تو یہ قبر پرست لوگوں کی باتیں ہیں اللہ ان کے ظلم سے عمام الناس کو محفوظ رکھے رہی یہ بات کہ سعودی عرب میں کوئی وقت آئے گا کہ سوٹ حلال کر دیا جائے گا اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی اس پر یہی کہا جائے گا الحمدللہ دنیا کا اکل وطا واحد ملک ہے سعودی عرب جہاں پر اللہ کی حدود کا نفاظ ہے اور انہوں نے اپنا دستور قرآن و سنت کو قرار دیا ہوا ہے الحمدللہ یہاں پر قبر پرستی کا شرک موجود نہیں ہے حدود نافذ ہیں اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل سے اللہ کی توفیق سے اللہ بلادِ حرمین کی حفاظت فرمائے اللہ بلادِ حرمین کے حکام کی حفاظت فرمائے یہاں کی علماء کی حفاظت فرمائے یہاں کی عوام کی حفاظت فرمائے شریروں کا شر ظالموں کا ظلم انہی پر لوٹ آئے اور جو بلادِ حرمین کی خلاف جھوٹا پروگنڈا کرتے ہیں اللہ ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے